السلام علیکم یہ بڑی ہانڈی ہے جس میں ساڑھے تین کلو تک چکن بن سکتا ہے چکن یا مٹن تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی ٹش کی سپیشیلیٹی یہ ہے کہ ہم اس کو مٹی کی ہانڈی میں بنائیں گے بہت ٹریڈیشنل طریقے سے اور بہت ہی زبردست اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ آئے گا کیونکہ مٹی کی ہانڈی میں جب ہم کھانا بناتے ہیں تو اس کا ذائقہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے ہم سب لوگ ریوائیول کی طرف جا رہے ہیں تو اب سارے پرانے طریقے استعمال میں آ رہے ہیں تو دوبارہ سے مٹی کی ہانڈی جو ہے وہ ٹرینڈ میں آ گئی ہے اس میں جو کھانا بنتا ہے اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے سپیشلی جو ہم دیسی چکن بناتے ہیں اچھا جی میں نے دو پیاز لی تو انہیں بلکل باریک کاٹ لیا ہے اور میں نے جو ہے سمپل سے گھر کے استعمال والے مسائلے لیے نمک لال بچ زیرہ حلدی اور جو ہے کالی مش میں تھوڑی سی ایٹ کروں گی اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ایٹ کریں اگر پسند نہیں ہے تو نہ ایٹ کریں دو سے تین ڈیبل سپور میں نے آئل جو ہے وہ ہانڈی میں ڈال کے ہانڈی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پہ اور جیسے ہی گھی گرم ہوگا یعنی کوکنگ آئل سواری گرم ہوگا تو اس میں میں نے باریک جو ہے کٹے ہوئے پیاز ڈال دیئے ہیں اور اب ہم پیاز کو جو ہے وہ فرائے کر رہے ہیں جب پیاز لائٹ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو اس میں میں لس انڈر کا پیسٹ ڈال دوں گی تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز ہمارے جو ہے وہ اس وقت فرائے ہو رہے ہیں اچھا مٹی کی ہانڈی میں جب آپ لوگ کوکنگ کرتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ جو ہے مٹی کا ہی سوری لکڑی کا ہی چمچ یوز کریں کیونکہ دوسرے چمچ سے ہانڈی ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے تو پیاز ہماری گولڈن براؤن ہو چکی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں میں نے لس انڈر کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اس کو پیسٹ ڈال دنے کے بعد میں نے اچھے سے اس کی بنائی کر لیا اور ساتھ ہی میں نے چکن بھی ایڈ کر کے چکن کو مکس کر دیا ہے اس میں تاکہ تھوڑا سا چکن فرائے ہو جائے پیاز کے اور لس انڈر کے مسالے کے ساتھ اور اس میں پی میں نے جو ہے وہ مسالے ڈال دی ہیں نمک، لال مرچ، زیرہ، ہلدی اور انڈ میں میں نے کالی مرچ بھی ڈالی ہے اور جیسے کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو کالی مرچ کا ٹیسٹ پسند ہے تو آپ ڈالیں اگر نہیں پسند تو it's not compulsory to add black pepper فائن مسالے ڈال کے جو ہے میں نے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ساتھ ہی دو کپ پانی ڈال کے جو ہے وہ اس کو گلنے کے لیے میڈیوم فلیم پہ رکھ دیا ہے کیونکہ یہ برائلر نہیں ہے برائلر تو آپ کو پتہ ہے فوراں گل جاتا ہے دیسی مرخہ ہے تو اس کو obvious لی گلنے کے لیے ٹائم چاہیے لیکن pressure وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے مٹی کی ہارنی میں یہ بہت آرام سے گل جائے گا تو اس کو پترہ منٹ تک میں نے لوٹو میڈیوم فلیم پہ بنایا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوش تقریباً ادگلہ ہو چکا ہے اچھا اس میں جو ہے میں گوش کو فلی کوک کرنے کے بعد بنائی نہیں کروں گی جیسے ہی گوش ادگلہ ہوا ہے ہاف کوکت ہے تو میں نے اس میں جو تین چار ٹامٹر لیے تھے انہیں میں نے کٹ لیا ہے تین چار ہری مرچے میں نے موٹی موٹی کٹ لی ہیں اور میرے ٹامٹر جو ہے وہ اس میں ایڈ کر کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہم ادگلے چکن میں ٹامٹر ڈالیں گے تو چکن کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا آئے گا اور یہ دھیمی آنچ پہ جو ہے آرام سے پکتا رہے گا 15 to 20 منٹس موڑ لگیں گے لیکن یہ بہت اچھا ہے اس کا ٹیسٹ آئے گا اس کا جو ہے گوش کا یخنی کا آرک بہت اچھا آئے گا اس کا ذائقہ تو جی میں نے ٹامٹر ڈال دی ہیں اور اس کو میں نے لو ٹو میڈیم فلیم پہ بننے کے لیے رکھ دیا ہے ہاف کوک چکن ہے اور جب چکن گلنے والا ہوگا تو آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی چکن ہاف کوکٹ ہے تو اس کو میں نے گلنے کے لیے رکھ دیا ہے جب چکن تقریباً گلنے کے قریب ہوگا تو میں آنچ دیس کر کے جو ہے اس کی بھنائی کر لوں گے اچھا آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دیسی جگن ہمیشہ شوربے والا اچھا لگتا ہے اور اس کو کھانے میں بہت مزہ آتا ہے جب آپ گرمہ گرم نان یا گھر کی روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں لیکن اگر آپ کو شوربے والا پسند نہیں ہے تو آپ بھنائی کر کے مسالے والا بھی بنا سکتے ہیں شوربہ مت بنائیں مزید پانی نہ ڈالیں شوربے کے لیے بھناوا چکن کھا لیں لیکن میرے گھر میں بچوں کو دیسی جگن شوربے والا پسند ہے تو میں جب یہ چکن فل کک ہو گیا اس کی بھنائی کرنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے شوربہ بننے کے لیے رکھ دیا تھا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالے نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو پینز کے ہمارا چکن ریڈی ہے تو اب اس کی اچھے سے بھنائی کر لیں گے اور اس کے بعد بھنائی کرنے کے بعد اس میں میں ہری مٹچیں ادرک باریک کٹی ہوئی اور ہرا دھنیا ڈال کے اس کو لو ٹو میڈیوم فلیم پہ مانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دوں گی تاکہ اس میں اچھی سی خوشبو آ جائے اور جب گھی مسالہ چھوڑ دے تو اس کے بعد ہمارا چکن ریڈی ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھچی میں سے دھویں اٹھ رہے ہیں سواری مٹی کی ہانی میں سے دھویں اٹھ رہے ہیں تو اب میں نے اس میں ادرک باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا اور ہری مٹچیں ڈال دی ہیں اور اب میں اس کو پانچ منٹ کے لیے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا دم پہ رکھ دوں گی اور پھر اس کے بعد اس کو گرمہ گرم نان یا روٹی کے ساتھ ہم کھائیں گے تو بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ آئے گا بہت ایزی ریسیپی ہے تیس سے پہتیس منٹ میں آپ کا چکن جو ہے وہ گل جائے گا اور بہت اچھا اس کا ذائقہ آئے گا لوٹو میڈیوم فلیم پہ بس آپ نے بنانا ہے بہت زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی صرف بنائی کے وقت آپ نے آنچ زیادہ کرنی ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دعا دھار زبردست ہمارا چکن ریڈی ہے کھانے کے لیے تو ضرور ریسیپی کو ٹرائے کریں اور انجوائے کریں سب کو بہت پسند آئے گی دعا میں یاد رکھے گا and don't forget to like, share and subscribe